دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے انہوں نے کہا تھا نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ دھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ دھر آباد کرنے سے سلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے ایک جج کہہ رہا ہے مولوی نہیں کہہ رہا ہے جج جج منصف دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے اگر وہ ہمارا نہیں اگر وہ خدا کا نہیں تو ہمارا بھی نہیں ہوتی اس لئے اس کو جب ابتداء ہوتی کن نقش علی الحجر کن نقش علی الحجر کب کیا دینا چاہیے اس زمانے میں حقی دینا چاہیے کہ اس زمانے بسکت دینا چاہیے جیسے ہم اس فرق کو پہچانتے ہیں ہمیں اس فرقوں کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اس عمر میں یاد ہوتا ہے کہ پشپن میں یاد ہوتا ہے یہ عمر یاد کرنے کی ہے یہ عمر آواز نکالنے کی مخارج نکالنے کی یا رحوف کے ادائی کی ہے اور یہ عمر ہے جس میں کچھ بھی یاد کرا لو جیسے کہتے ہیں کہ یہ وہ عمر ہے جس میں لوہے کے چنے بھی انسان کو حضم ہو جاتے ہیں یہ وہ عمر ہے جس میں پورا کتبخانہ بھی انسان کو حفظ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ایک صورت پوری زندگی یاد نہیں ہوتی یہ عمر ہے جس میں یاد کرا ہے حضرت آنگی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں رہنے تو رونے تو جانے تو چلا گیا تو کیا ہوا پڑا ہو جائے گا تو صدر جائے گا یہ بچہ ہے اس کا مطلب یہ ہے دیوار تیڑی اٹھ رہی ہے اٹھنے تو جب بڑی ہو جائے گے تو اس کو سیدھا کر لیں گے کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے جس دیوار کو سیدھا کرنا ہے اسی وقت کرنا پڑتا ہے خشتے اول چون ہد میں عمار کج تاثر یا میرہ ود دیوار کج پہلے ایت تیڑی آسمان تک چلے جاتے تیڑی ہی دیوار اٹھے گی اگر بچہ بچپن میں لا ولد لا علم رہا بچپن میں اگر وہ بلکل لا فند رہا لا شعور رہا بے دین رہا اب وہ بڑا ہو کر امام غزالی بن جائے گا یہ خیال ارس تو محال ارس تو جن یہ نہیں ہو سکتا حضرت آنوے کہتے ہیں اور امام غزالی رحمت سے دورانی کو انوان لگایا کہ تعلیم کا آغاز پانچ سال سے ہو جانا چاہیے اور ارسانوی نے کہا کہ انسان بچے کی تربیت پانچ سال کے اندر جو ہونا ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے جو مزاج بننا ہوتا ہے وہ پانچ سال میں بن جاتا ہے اس لئے بچے کو تعلیم کے معاملے میں کمپرومائس نہیں کرنا سے تعلیم ضرور ہو جائے قرآن اس کا ضرور ہو جائے ہم نے ایک بیٹے کو ایک کروڑ روپیہ دیا ایک بیٹے کو ہم نے قرآن دیا ایک وقت آئے گا کہ وہ بچہ کہہ دے گا کروڑ روپیہ سے کیا ہوتا دوسرے لوگوں نے دردس کروڑ دیا اور ایک وقت یہ آئے گا کہ یہ بچہ کہے گا اے اللہ میرے اببہ کو اپنی طرف سے اپنے شاین شاین بدر آتا فرما جس نے مجھے نہ حویلی دی ہے نہ جس نے جائدات دی ہے مجھے تیرا قرآن ہاتھ میں پکڑا دیا ہے کیا دولت اتا جائے گا سب سے بڑی دولت اگر کوئی والدین اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں تو وہ دین اور اچھی اخلاق اور عادات کے تعلیم سے بڑھ کر زمانے میں کچھ نہیں ہے جس نے یہ دیا اپنے بچوں کو اسے سب کچھ دے دیا اور اگر ہم نے یہ نہیں دیا تو دولت کو بھی وہ آگ لگا دے گا کتنی بڑی دولت آگ لگا دے گا بلکہ ایک صاحب نے دعا کی کسی نے ان سے کہا کہ مقام ابراہیم پر دعا قبول ہوتی ہے آپ کا اولاد نہیں وہاں جا کر دعا کرو مقام ابراہیم پر پہنچ کر دعا کی دعا تو یہ کی کہ اللہ اولاد عطا فرما نیک اولاد عطا فرما یہ بول گئے اولاد ہو گئی بچے نہ فرما درد دل درد جگر پورے خاندان میں نہیں پورے معاشرے اور محلے میں بدنامی کا ٹھکرا اور سبب بن کے رہ گیا باپ جیتے جی اکتا گیا مجبور ہو گیا بٹھا کر سمجھایا نہیں مانا ایک دن جیتا رخ اور لہجے میں تھوڑی کرختگی لاکر ڈانٹ کے الفاظ میں کچھ ڈانٹ پلائی بیٹے کو پرداش کیا اس نے سوچا میری عمر کیا ڈانٹ نہیں کی ہے یہ عمر میں بھی ڈانٹا جاتا ہے اس عمر میں بھی جڑکایا جاتا ہے تم میرے باپ ہو تو کیا کرو گے سب کم جڑکا ہوگی اس کو جا کر کسی نے بتایا کسی سے اس کو معلوم پڑا کہ مقام ابراہیم پر دعا قبول ہوتی ہے وہی مقام جہاں پر جا کر باپ نے بیٹے کے لئے دعا مانگی تھی اسی مقام پر پہنچ کر بیٹے نے دعا کی میرے اللہ میرے والد کو آج ہی اٹھا لے دل پتل جائیں یہ تعلیم پتل جانے سے یہ کہیں گے قیامت سیدین اللہ انہوں نے ہم سے کہا بزنس منیجمنٹ کرنا ہے ہم نے کر لیا ایم بی اے کرنا ہے ہم نے کر کے دکھا دیا انہوں نے کہا کہ ایم کام کرنا ہے ہم نے کر کے دکھا دیا انہوں نے کہا بیٹا ڈیپلومہ ہمیں ڈگری چاہیے ہم نے کر کے دکھا دیا اللہ کسی دن انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے بیٹا پھولی نماز سکھا کر بتا دے پھولی نماز پڑھ کر بتا دے اللہ کبھی انہوں نے نہیں کہا اب جب کہ یہ بھی تیرے دربار میں ہیں اور ہم بھی تیرے سامنے کھڑے ہیں اے اللہ یہ ہمارے بڑے ہیں اجدل چلتے تھے ہم ادھر اپنے سوالیوں کے رخ موڑ لیا کرتے تھے ان کو دیکھ کر ان کے نقش قدم پر ہم نے منجل کا سراغ پایا ہے اے اللہ انہوں نے ہمیں بہکایا ہے اب یہاں ہمیں پہنچایا ہے تو اللہ ان کو دگنا عذاب دے دیجئے یہ ہمارے ماں باپ ان کو دگنا عذاب دے دیجئے ایک صاحب نے بچوں کو پڑھایا باہر چلے گئے دونے باہر چلے گئے باپ نے کہا تمہارے امی بیمار ہے آجاؤ انہوں نے کہا دیکھتے ہیں دوسری دن کہا کہ بیٹا تمہارے امی کہہ رہی ہے کہ بیٹا بچ جلدی چلے آؤ انہوں نے کہا اببا ہم نے درخواست دی ہے دیکھیں یہ ایک صاحب ہوتا نہیں ہوتا تسی دن کہا اب آپ نے کہ بیٹا تمہارے امی آئے سی کیونکہ پیشن بن چکی ہے اب درہ جلدی چلے آؤ اب امیت کی کڑیاں ہاتھ سے نکل رہی ہیں بچوں نے کہا کہ اببا جان بہت سمانتا نہیں ہے ہو سکتا ہے آج ملاقات پر کچھ کام بن جائے بلاخر بچے وہاں سے اپنے روم پر پہنچے مشورہ کیا اور بہرحال ایک بھائی اپنے گاؤں وطن پہنچا اس لوقت جب لوگ ماں کو قبرستان دفن کر کے واپس گھر لوٹ رہے تھے دو بچے تھے دونوں بھائر تھے بیٹے کو دیکھ کر باپ نے تھنڈے سال بھری کہ میری بیوی چلے گئی ایک بچہ تو میرے سامنے ہے اس کو بٹھا کر کہا کہ بیٹا تیری ماں آخر عمر میں بہت روتی تھی تیری یاد بہت کرتی تھی تم دونوں کو بہت کہتی تھی کہ مجھے چاہے تو موت آ جائے ایک مرتبہ میرے بچوں کا دیدار کرا لیا جائے اس کی تمنہ بیٹا زندگی میں اب شفایاب ہونے کی نہیں اس کی آخری حسرت اور آخری تمنہ جو دنیا سے وہ لے کر گئی ہے تمہارے دیکھنے کی تھی افسوس اس کی آخری خواہش پوری نہیں ہو سکی اور پھر بیٹھ کر اس نے کہا کہ بیٹا تم آگے بڑے بھائیہ کہاں وہ کیوں نہیں آئے تم دونوں ایک ساتھ نہیں ہو کے آئے انہوں نے کہا دونوں ایک ساتھ گر تم آگے بیٹا بڑے بھائیہ کیوں نہیں آئے تو اس نے کہا کہ اببہ ہم دونوں کا مشہرہ ہوا آپ اس کا افسانہ سمجھتے ہیں ہمیں کہ افسانہ نہیں ہوئی اس سے بھی بہنک واقعات ہیں اور یہ قرآن نے کہا خدا فراموشی کی سزا خود فراموشی ہے یہ علیمیہ کے الفاظ ہے خدا فراموشی کی سزا خود فراموشی ہے یعنی جو خدا کا بھول جاتے ہیں خدا ان کی اولاد سے ان کو بلا دیتا ہے جو میرا نہیں وہ تیرا دیتا ہے ہم ان کے نقش قدم پر منزل کا سراب گھونتے تھے اللہ ہی رہا ہے